بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے قوائد تجوید کورس ہمارا ایڈوانس لیول جاری ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اور آج ہم اس کے لسن نمبر تھری پر ہیں اور آج ہم تلاوت قرآن کے طریقے ان کو پڑھیں گے دیکھیں گے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب تلاوت قرآن کے طریقے تو یہ چار ہیں تحقیق ترتیل تدویر اور حدر سب سے پہلے ہے تحقیق ترتیل تدویر اور حدر اب ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں تحقیق قرآن کی تلاوت انتہائی ٹھہراؤ اور صفائی سے کرنا جیسا کہ مبتدی طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ قرآن پاک یہ تحقیق کا یہ مطلب ہے کہ جب طلبہ کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو جس طریقے سے تلاوت یعنی کہ انتہائی ٹھہراؤ اور صفائی سے کرنا تاکہ طلبہ کو جو بھی قرآن پاک کی آیات ہیں ان میں زبر زیر وہ جتنے بھی تچویر کے اس میں رولز آ رہے ہیں وہ آسانی سے ان کو پڑھا جا سکے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارے پر ان کو سمجھ سکیں ٹھیک ہے ترتیل قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنا جیسا کہ بالعموم جلسہ میں تلاوت کی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ترتیل جس طریقے سے ہم کوئی جلسہ ہو جیسے کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے بینگا مسلم ہم لوگ تلاوت قرآن پاک پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو وہ بہت ہی نہایت ہی پختگی کے ساتھ اور بہت ہی آپ کو پتا ہے نا کہ نیچ اور بہت ہی پیارے انداز سے کاری حضرات یا کاریہ صاحبہ جو ہیں وہ کرتی ہیں کوئی بھی ہمارا ایونٹ ہوتا ہے جب سکولز ہیں کالجز ہیں تو وہ ترتیل کہلاتا ہے ٹھیک ہے حضر اب یہ ہے قرآن کی تلاوت تیز تیز کرنا جیسا کہ بالعموم تراوی میں پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب تراوی میں ہم اس کو آہستہ آہستہ نہیں پڑھ سکتے ظاہر ہے کہ وہ ڈیڑھ پارا ہمیں یا سوا پارا ہمیں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی حضر کی صورت میں جیسا کہ تراوی میں پڑھا جاتا ہے اس کے بعد ہے تدویر قرآن کی تلاوت ترطیل اور حضر کی درمیانی کیفیت سے کرنا جیسا کہ بالعموم جہری نمازوں میں پڑھا جاتا ہے اب جہری نمازیں کون سی ہیں ایک ہماری نمازیں ہوتی ہیں جیسا کہ ہم لوگ فجر میں اور مغرب اور عشاہ یہ تین نمازیں جہری ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اس میں جیسے کہ تلاوت خیش آتی ہے تو یہاں پر یہ آج ہم نے پڑھا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کی طریقے یہ چار تھے اور اس میں ایک یہ امپورٹن پوائنٹ ہے کہ ان چاروں مراتب میں بھی مخارج و صفات اور قوائد و تجویر کی ریایت ملحوظ رکھنا نہائیت لازمی ہے یہ نہیں کہ آپ اس انداز سے تو تلاوت کر رہے ہیں جیسا کہ تحقیق تبطیل حضر اور تدویر تدویر سوری تو لیکن آپ نے اپنے جو ہیں مخارج صفات اور تجویر اس کو سب سے فرسٹ پر لانا ہے ٹھیک ہے نا موسیقی موسیقی